نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل All Exam Guide Gruper دوستو روز کی طرح ہم آپ کے لئے پرڈے شام کو سات بجے ایک ہزار سائنس کے کوششنز کا پارٹ لے کر آئے ہیں اس سے پہلے میں آٹھ پارٹ اپلوڈ کر چکا ہوں یہ پارٹ نائن ہے ہر پارٹ میں سو ایمس کی کوششنز ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی تیاری کا آئینہ دکھاتے ہیں اگر آپ نے سائنس تیار کر کے رکھی ہے اپنے اس سرکاری ایکزام کے لئے جو آپ کا سپنا ہے تو دوستو اس سیٹ پیپر کو سول کریے اور چیک کریے کہ سو میں سے آپ کتنا سکور کر پاتے ہیں اچھا سکور آپ کے لئے آپ کا مارک درشک بنے گا اور اگر کم سکور آتا ہے تو وہ آپ کو آپ کا آئینہ دکھائے گا کہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو کوشنز سارے سیلیکٹڈ ہیں ویریفائیڈ کوشنز وہی کوشنز لے گئے جو ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے ہنڈڈڈ کوشنز کا ایم سی کیو بیچ میں مچ ڈراب کریے گا آپ اپنی تیاری کے حساب سے کوشنز کو پورا سول کریے اور اپنا اسکور اپنے نام کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلا کوشنز یہ رہا سکین پر کون سا انگک پرائے جنتو کوشکا میں اپستت نہیں ہوتا ہے رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو جنتو کوشکا میں لبک اپستت نہیں ہوتا ہے حریت لبک یہ سب پادپ کوشکاوں میں اپستت ہوتا ہے نیکش کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشکا ہے ڈائیوپٹر کس کی ایک آئی ہے رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو ڈائیوپٹر جو ہے لینز کی شمتہ کی ایک آئی ہے option نمبر ایک کوشن کے لیے سیتر ہو جائے گا لینز کی شمتہ کی ایک آئی ہے ڈائیوپٹر نیکش کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشا گیا ہے آپ سے پوشا گیا ہے پروگرامڈ سیل ڈیتھ کا کوشکی اے وم آنڈوک نیانترن کیا کہلاتا ہے بتائیے رائٹ آنسر کیا ہے چلی دیکھتے ہیں تو اس کو اپپٹوسیس کہتے ہیں option نمبر ایک کوشن کے لیے سیتر ہو جائے گا نیکش کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشا گیا ہے بیوکوفوں کا سونا کسے کہتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو بیوکوفوں کا سونا پائی رائٹس کو کہا جاتا ہے option نمبر ایک کوشن کا سیتر ہو جائے گا دوستو اسکور میں کم سے کم نائنٹی پلس نمبر لانا ہے آپ کے لیے نیکش کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشا گیا ہے نیمڈ میں سے کون سا کوشکا انگر ڈی اے نے رکھتا ہے رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو کوشکا انگر جو ڈی اے نے رکھتا ہے وہ ہے سینٹریول option نمبر ڈی کوشن کا سیتر ہو جائے گا نیکش کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشا گیا ہے ہم پرتوی کے پرشت پر سورے کا پرکاش پرابط کرتے ہیں یہ پرکاس کس پرکار کی کرن پنج ہے رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو یہ سمانتر کرن پنج ہے سورے سے آنے والی سمانتر کرنے ہم پرتوی پر پرابط کرتے ہیں رائٹ آنسر ہو جائے گا option نمبر ب سمانتر کرن پنج ہم سورے کی پرکاش کی پرابط کرتے ہیں پرتوی کے پرشت پر نیکش کوشن دیکھتے ہیں کس کی اپستی کارن کسی پادپ کوشکا اور پشو کوشکا میں انتر پائے جاتا ہے رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو اس کا سیتر ہو جائے گا کوشکا بھتی option نمبر ب question کے لئے right آنسر ہو جائے گا کوشکا بھتی پادپ کوشکا اور پشو کوشکا میں انتر بردان کرتی ہے نیکش کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشش ہے گیا یہ رہا سکین پر پارے کا سادھارن تہ تاپماپی انتروں میں پریयोग کیا جاتا ہے آپ کو بتانا ایک کارن کیا ہے کہ پارے کا تاپماپی انتر میں پریयोग کرتے ہیں right آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو پارا جو ہے اچھ سنچالن شکتی رکھتا ہے پارا اپنے ریڈنگ کو ترنت پردان کر دیتا ہے اسی لئے تاپماپی انتروں میں پارے کا پریयोग کرتے ہیں option number c question کے لئے سہی اتر ہو جائے گا next question رکھیں کیا پوشکا ہے یہ رہا سکین پر question ہے یدھی ایک ویکتی کو دو سمتل درپن جو کی 60 ڈگری کے کون پر ہیں ان کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو اس ویکتی کے کتنے پرتیمی مانیں گے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو یدھی ایک ویکتی کو دو سمتل درپن جو کی 60 ڈگری کے کون پر آنت ہے ان کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو ویکتی کے جو ہے پانچ پرتیمی مانیں گے اس کا فارملا ہوتا ہے 360 ڈیوائیڈ بائی theta minus 1 equal to پرتیمیم تو یہاں پر theta کی value 60 دی ہوئی ہے 60 کو یہاں پر رکھ کے solve کریے پانچ answer آ جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوشا گیا ہے 80% سے ادھک cell میں پایا جانے والا پدارت کیا ہے بتائیے right answer کیا ہے چلی دیکھتے ہیں تو 80% سے ادھک cell میں جل پایا جاتا ہے right answer ہے water اس question کے لئے سیتر ہو جائے گا option number d next question دیکھتے ہیں کیا پوشا گیا ہے یہ راہ سکین پر question میں آپ سے پوچھا گیا ہے whole mark کا chin کن اتپادوں پر لگایا جاتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو whole mark کا chin جو ہے سوران آبوشنوں پر لگایا جاتا ہے option number b question کے لئے right answer ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوشا گیا ہے اگلا question ہے جب سمتل درپن کی سعایتہ سے کسی وستو چاہیے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو اگر درپن کے سمتل درپن کی سعایتہ سے کسی وستو کے تین پردویم پرابت کرنا ہے تو اس کے بیچ کا کون جو ہے 90 degree ہونا چاہیے right answer option number b question کا صحیح اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوشا گیا ہے lysosome میں پایا جانے والا وہ enzyme جس میں جیو درپن کو گھلا دینے یا مٹا دینے کی چھمتہ ہوتی ہے وہ کیا کہلائے گا right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو lysosome میں پایا جانے والا وہ enzyme جس میں جیو درپن کو گھلا دینے یا مٹا دینے کی چھمتہ ہوتی ہے وہ ہے hydrolytic enzyme option number d question کے لیے right answer ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے سونا کو کٹھور بنانے کے لیے اس میں کیا ملائے جاتا ہے right answer کہہ بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو سونے کو کٹھور بنانے کے لیے اس میں تامہ ملائے جاتا ہے option number c question کے لیے صحیح اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے یہ رازکین پر پانی میں ہوا کا بلبلہ کیسے کام کرتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو پانی میں ہوا کا بلبلہ آوطل لینس کی طرح کام کرتا ہے right answer option number a question کا صحیح اتر ہو جائے گا آوطل لینس کی طرح next question دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے کوشکہ کی آتمتیا کی تھیلی کسے کہتے ہیں بتائیے right answer کیا ہے چلی دیکھتے ہیں تو کوشکہ کی آتمتیا کی تھیلی لائسوس کو کہتے ہیں right answer option number a question کا صحیح اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے یہ راسکین پر کسی امل گم کا ایک گھٹک صدیو کیا ہوتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو کسی امل گم کا ایک گھٹک صدیو مر پوشک ہے پرکاس کا رنگ نردھارت کس کے دوارہ ہوتا ہے بتائیے right answer کیا ہے چلی دیکھتے ہیں تو پرکاس کا رنگ ترنگ دیرد سے نردھارت ہوتا ہے option number b question کا صحیح اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے گیا یہ راسکین پر پتیوں کو ہرا رنگ کون پردان کرتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو پتیوں کو ہرا رنگ جو ہے option number b question کا صحیح جائے گا chloroplast پتیوں کو ہرا رنگ پردان کرتا ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے سونا نمی میں سے کس عمل میں گھل جاتا ہے right answer کیا بتائیے question کے لئے صحیح ہو جائے گا HNO3 اور HCL سے مل کر عمل راج بنتا ہے اگر آپ کو انعپاد پتا ہے تو آپ comment box میں share کریے اگلے question پر چلتے ہیں اگلا question کیا ہے ابھی ساری lens کون سے lens ہوتے ہیں بتائی right answer کیا ہے چلی دیکھتے ہیں تو ابھی ساری lens جو پھولوں اور بیجوں کو بیبن آکرشک رنگ کون پردان کرتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو پھولوں اور بیجوں کو کروم پلاس بیبن آکرشک رنگ پردان کرتا ہے option number C question کا صحیح اتر ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوش شک ہے نیم نے لیکی تو مشرد ہاتھ میں سے کس سے amalgam کہتے ہیں right answer بتائیے ان میں سے کون سا amalgam کا مکھ گھٹک ہے کس سے مل کر amalgam من رہا ہے right answer بتائیے چلے دیکھتے ہیں تو amalgam کے لیے پارے کا ریاکشن کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہاں پر پارا جستے کے ساتھ کر رہا ہے تو option number C caution جو ہے amalgam کا مکھ گھٹک ہوگا یا مشرد ہاتھ amalgam کی ہوگی option number C next caution دیکھتے ہیں کیا پوش ایک وستو کو دو سمانتر دلپن کے بیچ میں رکھتے ہیں تو بنے پرتیبیم کی سنکھیا کتنی ہوگی بتائیے چلے دیکھتے ہیں تو ایک درپن کو دو سمانتر سمتل درپن کے بیچ میں رکھتے ہیں تو بنے پرتیبیم کی سنکھیا انت ہوگی option number D caution کا right answer ہو جائے next question دیکھتے ہیں کہ آپ پوش کے راسکین پر اوورنی لبک کس میں پائے جاتے ہیں بتائیے ان میں سے کون ہے جو colorless ہوتا ہے تو اوورنی لبک جس میں ورن نہیں ہوتا ہے جڑوں کی کوش کاؤں میں پائے جاتے ہیں next question دیکھتے ہیں کیا پوش شکی ہے یہ راسکین پر سونے کا discussion مکھتا کس دھاتو سے کرتے ہیں سی اتر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو سونے کا discussion سلوے night اور calvay right کسی بھی وقتی کا پورا پردویم دیکھنے کے لیے ایک سمتل درپن کی نیونت موچ آئی کتنی ہونی چاہیے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو کسی بھی وقتی کا پورا پردویم دیکھنے کے لیے سمتل درپن کی نیونت موچ آئی اوپشن نمبر بھی کوشن کا صحی اتر ہو جائے گا کوشکی سوشن کا سکری اس بتائیے right answer چلی دیکھتے ہیں تو کوشکی سوشن کا سکری اس مائٹو کونڈریا ہے آپشن نمبر بھی کوشن کا صحی اتر ہو جائے گا نیونت دیکھتے ہیں کیا پورا نمبر دیکھتے ہیں کونسی دھاتو ایک درو ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو یہاں پر right answer ہو جائے گا hg جس سے آپ para normal جو ہے درو روپے میں پائی جاننے والی دھاتو ہے ریٹینا پر نیتر دوارہ نرمیت پردیویم کیسا ہوتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو ریٹینا پر نیتر دوارہ نرمیت پردیویم واسطوک اُلٹا اور چھوٹا ہوتا ہے option number a question کے لئے سیتر ہو جائے گا ریٹینا پر نیتر دوارہ نرمیت پردیویم واسطوک اُلٹا اور چھوٹا ہوتا ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوش گیا ہے کونسا کوشکان کےول پادپ کوشکان میں پایا جاتا ہے چلی دیکھتے ہیں تو اس کا سیتر ہو جائے گا ان میں سی یہ سبھی پادپ کوشکان میں پایا جاتے ہیں یہ سب پادپ کوشکان میں پایا جاتے ہیں next question دیکھتے ہیں کیا پوش گیا ہے quick silver کے نام سے کسے جانا جاتا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو quick silver کے نام سے mercury کو جانا جاتا ہے پارا کو جانا جاتا ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوش گیا ہے یہ را سکین پر کسی وستو کا پردیبیم منوش کی آنکھ میں کہاں پر بنتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو کسی بھی وستو کا پردیبیم منوش کی آنکھ میں ریٹین پر بنتا ہے option number a question کا صحیح اتر ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوش گیا ہے protein نرمار کا سکری اس تھل کیا ہے بتائیے right answer کیا ہو جائے گا چلی دیکھتے ہیں تو protein نرمار کا سکری اس تھل ہے ribo zoom option number b caution کا right answer ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوش گیا یہ راز skin پر دھاتو کا راج کسے کہتے ہیں right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو دھاتو کا راج سو نا کو کہا جاتا دیکھتے ہیں کیا پوش گیا یہ راز skin پر داڑی بنانے کے لئے کام لینے کے لئے کون سے درپڑ کا پری کرتے ہیں right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو داڑی بنانے کے لئے اوطل درپڑ کا پری پستت مہین شاکھت جلی دار اور آنیم نلکاؤں کا گھنا جال کیا کہلاتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو اس کوشن کے لئے سہیتر ہو جائے گا اسے کہتے ہیں انتہ پردروی جالی کا تو کوشکہ دروے میں پستت مہین شاکھت جلی دار اور آنیم نلکاؤں کا جال انتہ پردروی جالی کا کہلاتا ہے next کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے واہنوں کے اگر دیپوں میں کس پرکار کے درپن کا پریوں ہوتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو واہنوں کے اگر دیپوں میں پرولے کالک درپن آج کل جو بھی ماس کار پرولے کار والے ماس کار رہے باگی اوطل درپن بھی option رہتا ہے تو آپ A اور C اور D دونوں answer مان سکتے ہیں آپ option کے ساب سے answer دے سکتے ہیں next کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے کوشک کو ایک نششت روپ کون پردان کرتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلے دیکھتے ہیں تو کوشک کو ایک نششت روپ کوشک بھتی پردان کرتی ہے option B question کا سہیتر ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے سب سے ادھک لچیلی اور پیٹ کر پتر بنائے جانے یوگی دھاتو کون سی ہے right answer کیا ہے بتائیے چلے دیکھتے ہیں سب سے ادھک لچیلی اور پیٹ کر پتر بنائے جانے یوگی دھاتو سونا ہے option number a question کا right answer ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوشک گیا ہے روگیوں کے دات دیکھنے کے لیے دنت چکت سک کے دوارہ کون سے درپڑ کا پریوگ کیا جاتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو روگیوں کے دات کو دیکھنے کے لیے دنت چکت سک کے دوارہ right answer ہو جائے option number b next question دیکھتے ہیں کیا پوشک گیا ہے یہ راز screen پر کوشک میں protein translation کہا پر ہوتا ہے right answer بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو کوشک میں protein translation کوش کا بھتی میں ہوتا ہے option number b question کا right answer ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوشک گیا ہے پارے کا discussion کس کے دوارہ کیا جاتا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو پارے کا discussion سنے بار کے دوارہ کیا جاتا ہے option number c question کا right answer ہو جائے next question دیکھتے ہیں نمد میں سے کیا وائیو منڈلی اپورتن کا پرینام نہیں ہے right answer کیا ہو جائے گا بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو وائیو منڈلی اپورتن کا پرینام ان میں سے کیا نہیں ہوگا تو سوری آس کے سمیح سوری کا لال دکھائی دینا یہ اپورتن نہیں پرکیرن کا پرینام ہے اس کے دوارہ پرکیرن کو گیاد کرتے ہیں کہ سوری کا لال دکھائی دینا سوری آست کے سمیح next question دیکھتے ہیں کیا پوشک ہے نیون میں سے کون سب سے بڑا کوش کانگ ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا کوش کانگ پلا شک ہوگا right answer ہو جائے option number c کوش کا سیتر ہو جائے گا پلا شک سب سے بڑا کوش کانگ ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوش ہے کون سی دھاتو سو تند روستہ میں پائی جائے گی right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو سو تند روستہ میں سو باہن کے پیچھے سے آنے والی وستو کو دیکھنے کے لیے کس کا پری یوگ کرتے ہیں right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو باہن کے پیچھے سے آنے والی وستو کو دیکھنے کے لیے اتل درپن کا پری یوگ کرتے ہیں next question دیکھتے ہیں کیا پوش ہے 18 karat کے مصرد سونے میں سدھ سونے کا پردیشت کتنا ہوتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو 18 karat کے مصرد سونے میں سدھ سونے کا پردیشت 75 پردیشت ہوتا ہے option number B question کا right answer ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوش ہے کش کا ارج گرہ کسے کہا جاتا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو کش کا ارج گرہ mito kondria کو کہتے ہیں option number C question کا صحیح اتر ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوش ہے کرترم ورش کرانے میں کس رسائن کا پریوک کرتے ہیں سہی اتر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو کرترم ورش کرانے میں رسائن کے روپ میں سلور آئیو ڈائیٹ کا پریوک کرتے ہیں option number C question کا سہی اتر ہو جائے گا دوستو اگر آپ مجھ سے live پڑھنا چاہتے ہیں سائنس تو آپ میرے چینل all exam guide group 2.0 کیسے خود سمجھ جائیں گے چینل یا آپ اس chینل کے description box میں سے اس chینل کی link پر جا کر چینل کو subscribe ضرور کر لیں live پڑھنے کے لئے ضرور آئیے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے اگلے question پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگلے question میں کیا پوچھا سوخا بالو چمکیلا دکھائی دیتا ہے جبکی گیلا بالو دھوٹی ہین دکھائی دیتا ہے یعنی بین چمک کا دکھائی دیتا ہے کارن کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں سوخا بالو چمکیلا دکھائی دیتا ہے جبکی گیلا بالو دھوٹی ہین دکھائی دیتا ہے پرا ورطن کے کارانے یہ ہوتا ہے option number c question کا صحیح اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے یدی mitochondria کام کرنا بند کر دے تو کوشکا میں کونسا کام نہیں ہوگا right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو یدی mitochondria کام کرنا بند کر دے تو کوشکا میں بھوجن کا oxykaran نہیں ہوگا option number b question کے لیے صحیح اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے photography کی plate پر نمد نکھت میں سے کس کی پرد چڑھائی جاتی ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو photography کی plate پر silver bromide کی پرد چڑھائی جاتی ہے option number b question کے لیے صحیح اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے تارے آکاس میں واسطوں میں جتنی اچھائی پر ہوتے ہیں وہ اسے کہیں ادھک اچھائی پر دکھائی دیتے ہیں کارن کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو تارے آکاس میں واسطوں میں جتنی اچھائی پر ہوتے ہیں وہ اسے کہیں ادھک اچھائی پر دکھائی دیتے ہیں اس کا کارن وائیو منڈلی اپورتن ہے option number ایک question کا سیتر ہو جائے گا وائیو منڈل کے اپورتن کے کارن ایسا ہوتا ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے lunar caustic کا راسائنک نام کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو lunar caustic کا راسائنک نام silver nitrate ہے option number c question کے لیے سہی اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے سوریودے اور سوریاز کے سمیں وائیو منڈل میں لالیمہ کس کارن سے چھا جاتی ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو سوریودے اور سوریاز کے سمیں وائیو منڈل میں لالیمہ پرکاس کے پرکیرن کے کارن چھا جاتی ہے option number d یہاں پر سیتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے silver nitrate کو پرائہ رنگین بوتلوں میں کیوں رکھا جاتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو silver nitrate کو پرائہ رنگین بوتل میں اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ سوری کے پرکاس میں آپ گھٹے تو ہو جاتا ہے reaction کر کے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے یہ راسکین پر سمدر نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو سمدر نیلا اس لئے دکھائی دیتا ہے کیونکہ آکاش کے پراورتن ہوتا ہے اور جل کے کڑوں کے دوارا پرکاس کا پرکینن ہوتا ہے اس کاران سمدر جو ہے نیلا دکھائی دیتا ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے horn silver کس کا نام ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو اس question کے لئے سہیتر ہو جائے گا agcl right answer ہو جائے گا silver bromide question کے لئے agcl معاف کریے گا agcl horn silver next question دیکھتے ہیں یاتا یاد signal میں لال رنگ کا پریयوگ کرتے ہیں کاران کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو یاتا یاد signal میں لال رنگ کا پریयوگ کرتے ہیں کیونکہ لال رنگ سب سے کم پرکشیپت ہوتا ہے اور دور تک دکھائی دیتا ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے نمدر کت میں سے کون ودود کا سروتم چالک ہے right answer کیا ہو جائے گا بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو ودود کا سروتم چالک چاندی ہے right answer ہو جائے گا option number d next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا یہ راسکین پر چندر سطح پر ایک پرکشک کو دن کے سمیے آکاس کیسا دکھائی دے گا right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو چندر سطح پر ایک پرکشک کو دن کے سمیے آکاس کالا دکھائی دے گا right answer ہو جائے گا option number c next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے کس کے نسکرشن کے لیے سائنائیڈ ودی کا پریوگ ہوتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو سائنائیڈ ودی کا پریوگ چاندی کے نسکرشن کے لیے ہوتا ہے option number a question کا right answer ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں واتا ورن میں پرکاس کا وشمرن پرکاس کا پھیلاؤ کس وجہ سے ہوتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو واتا ورن میں پرکاس کا پھیلاؤ دھول کر کے کارن ہوتا ہے option number b question کا صحیح اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے چاندی کا نسکرشن مکھے تا کس اس سے کیا جاتا ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو چاندی کا نسکرشن جو ہے urging tight سے کیا جاتا ہے option number a question کا right answer ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوچھے گیا ہے آکاس نیلا دکھائی دیتا ہے کارن کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو آکاس کا نیلا دکھائی دینے کا کارن نیلے رنگ کے پرکاس کا پرکیرن سب سے ادھک ہوتا ہے اسی لیے آکاس جو ہے نیلا دکھائی دیتا ہے option number a question کا صحیح اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں کیا پوچھے گیا ہے دھاتو جو گرم sodium hydroxide کے ویلین سے ابھکریا کر کے hydrogen gas دیتی ہے اس کا نام کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا جنک اس question کے لیے سے اتر ہو جائے گا جنک دھاتو گرم sodium hydroxide ویلین سے ابھکریا کر کے hydrogen gas دیتی ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھے گیا ہے جب پرکاس کرن ایک مادیم سے دوسرے مادیم میں جاتی ہے تو اس میں کیا changes ہوتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو جب پرکاس کرن ایک مادیم سے دوسرے مادیم میں جاتی ہے تو اس کی آورتی سمان بنی رہتی ہے option number b caution کے لئے سیتر ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھے گیا ہے کوشکہ میں ribozome کی انوپستطی میں کون سا کام نہیں ہوگا کون سا کار سمپادت نہیں ہوگا right آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو کوشکہ میں ribozome کی انوپستطی میں protein کا translation سمپادت نہیں ہوگا protein کا translation کا کام نہیں ہو پائے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے اراسکین پر right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو اس question کے لئے سیتر ہو جائے گا تامبہ تو تامبہ وہ دھاتو ہے جس کو اگر آپ نے ہوا میں کھلا رکھ دیا تو کچھ سمیں کے بعد اس کے اوپر basic carbonate کی پر جم جاتی ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے یہ رہا سکین پر کس کے کارن آکاس نیلا دکھائی پوچھے جاتے ہیں ان کو confusion میں پر اپورتن میں گلت کر کے آ جاتے ہیں next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے کون سی رچنا جنتو کوشکا کو ونسپتی کوشکا سے الگ کرتی ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو جنتو کوشکا کو ونسپتی کوشکا سے centriol الگ کرتا ہے option number d question کے لیے right answer ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے water tank میں سیوال کو نشت کرنے کے لیے رسائن کون سا ہے جس کا پریوں کرتے ہیں right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو water tank میں سیوال کو نشت کرنے کے لیے copper sulfate کا پریوں کرتے ہیں option number a question کا right answer بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو optical fiber کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو پون آنترک پراورتن کے صددان پر optical fiber کام کرتا ہے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے یہ راسخین پر سیل کا نام کس جی ویڈانک نے سرپرثم دیا تھا right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں سیل کا نام جو رابرٹ ہوک نے دیا تھا option c question کا صحی اتر ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے یہ رہا سکین پر کون سی دھاتویں جو silver رنگ کی نہیں ہوتی ہے right answer کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو silver رنگ کی نہیں ہوتی تامبا اور سونا تامبا اور سونا یہ دونوں silver رنگ کی نہیں ہوتی ہے next question دیکھتے ہیں کہ آپ شکر یہ رہا سکین پر اندر دنوس میں کتنے رنگ دکھائی دیتے ہیں تو اندر دنوس میں سات رنگ دکھائی دیتے ہیں next question دیکھتے ہیں کہ انوانشکتہ کا شبد کس نے گڑھا بات ہو شبد کے گڑھنے کی رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو انوانشکتہ کا سب بیٹسن نے گڑھا آپ کو بتانا ہے انوانشکتہ کے سدھانت کا پردی پادن مینڈل نے کیا تھا یہ تو آپ کو پتا ہوگا مطر کے پودے پر اس کا کار سمپادت ہوا مطر کا کمنٹ باکس میں کمنٹ بتائیے اگر آپ کو پتا ہے تو رنگ میں کام آنے والا تیکھا پدارت کون سا ہے چلی دیکھتے ہیں تو رنگ میں کام آنے والا تیکھا پدارت جنگ فوسپیٹ ہے جنگ فوسپیٹ چلی دیکھتے ہیں چٹکا ہوا کان چٹکی پرتیت ہوتا پون آنطرک پرابرت دی پون آنطرک پرابرت دیکھتے ہیں کیا پوش ہوتا ہے چلی دیکھتے ہیں تو آنطرک پرابرت کروم م میں ہوتا ہے option نمبر کروم اس کوش ہوتا ہے سیتر دیکھتے ہیں کیا پوش ہوتا ہے ایراز سکین پر سب سے پہلے مانو نے کس دھاتو کا اپیوک کیا رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو مانو نے سب سے پہلے تام دھاتو کا اپیوک کیا رائٹ آنسر ہو جائے option number B سیتر ہو جائے سور کے پرکاس کا آنطرک پرابرت ہو سکتا ہے یدی پرکاس کہاں سے کہاں جائے بتائیے چلی دیکھتے ہیں سور کے پرکاس کا آنطرک پرابرت ہو سکتا ہے یدی پرکاس کانچ سے وائیو میں جائے کس کے دوارہ انوانشکتہ کے ویجیان کو انوانشکی کہا گیا رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو انوانشکتہ کے ویجیان کو انوانشکی بیٹسن کے دوارہ کہا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بیٹسن سی آپشن سی اتر ہو جائے گا نیکش کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشن کیا نیلا تھوٹا کس کا راسائن نام ہے رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو نیلا تھوٹا جو ہے کاؤپر سلفیٹ کا راسائن نام ہے آپشن نمبر ایک کوشن کا صحیح اتر ہو جائے گا نیکش کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشن ترل سے بھرے ہوئے بیکر کا تل کس کارن سے کچھ اوپر اٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو ترل سے بھرے ہوئے بیکر کا تل اپورتن کی گھٹنا کے کارن کچھ اوپر اٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے پری کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشن گئے پری سالہ میں سرپرطم ڈی ای ای سن سی کس نے کیا تھا رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو پری سالہ میں سرپرطم ڈی ای ای سن 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 خورانہ جی نے کیا تھا رائٹ آنسر ہو جائے اوپشن نمبر بی نیکش کوشن دیکھتے ہیں کیا پوشن گئے یہ راسکین پر ہرا تھوتا یا ہرا کسیش کس راسائنک پدارت کا پرچلت نام ہے بتائیے رائٹ آنسر کیا ہے چلی دیکھتے ہیں تو ہرا تھوتا یا ہرا کسیش انگ کی پیٹ آتھوہ شریر کے آنطرک انگوں کی انویش مطلب جانکاری پرابت کرنے کے لئے کس تقنیق کا انڈوسکوپی میں پریοگ کرتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو انڈوسکوپی جو ہے پون آنطرک پر آورتن کے صددان پر آدھارت ہے پیٹ شریر کے آنطرک انگوں کی جانک کرنے جو انڈوسکوپی پریοگ کی جاتی ہے وہ پون آنطرک پر آورتن کے صددان پر کام کرتی ہے خورانہ کو کس عوشکار کے لئے سم مانت کیا گیا تھا رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو خورانہ کے لئے جین سنسلیشن دیا گیا تھا بات ہو رہی ہے کرنطک ناشی کی کس کا پریοگ کیا جاتا ہے رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو کرنطک ناشی کے روپ میں جنگ فوسفائٹ کا پریοگ کرتے ہیں option number D اس قوشن کے لئے رائٹ آنسر ہو جائے گا مرگ مریچی کا بنانے والی پریغٹ کیا کہلاتی ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو مرگ مریچی کا بنانے والی پریغٹ جو ہے اسے پون آنسر پراورتن کہتے ہیں option number C قوشن کا سیتر ہو جائے سن 1959 میں کرترم روپ سے DNA کو سن سلشت کرنے ہی تو نوبل پروسکار کسے ملا رائٹ آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو اس قوشن کا سیتر ہو جائے کون برگ کو ملا option number B قوشن کے لئے سیتر ہو جائے next question دیکھتے ہیں کیا پوشن کیا نیلا کسیز کا راسانک نام کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو نیلا کسیز کا راسانک نام copper sulfate آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو اندر دھنوس جو ہے اپورتن اور پراورتن دونوں کی گھٹنا وں سے بنتا ہے اچھا دوستو آپ سرکار کی یوجنہ کو جانتے ہوں گے مشن اندر دھنوس کس چیز کیلئے سرکار نے یوجنہ چلائی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ کر بتائیے تو اگلے کوشن پہ چلتے ہیں اگلا کوشن کیا ہے جین کس کے بنے ہوتے ہیں جین بنے ہوتے ہیں رائی آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو جین جو ہیں ڈی ای نے کے بنے ہوتے رائی آنسر ہے آپ شک ہے کس پدارت کے لگانے سے رکھت بہنا رکھ جاتا ہے رائی آنسر کیا ہے بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو رکھت کا بہنا رکھ جاتا ہے آپ شک کے لیے صحیح اتتر ہو جائے گا فیرک کلوریٹ کو لگانے سے کٹے اس تھان سے رکھ کا بہنا رکھ جاتا ہے جب پرکاس کی کرن ویرل مادیم سے سگن مادیم میں جاتی ہے تو چار option میں سے کس کو پھولو کرے گی بتائیے چلی دیکھتے ہیں تو اس question کا صحیح نے مٹر کے پودے کا چین کی کیا تھا نوان شکتہ نیم وں ہو جائے جنگ کلورائٹ کا پریوک کرتے ہیں option number ایک caution کا سہیت ہو جائے گا لکڑی کی بستوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے اس پر جنگ کلورائٹ کا لیپ کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے 100 cautions جو کی ایکزام میں آپ کے لیے پوچھے جا سکتے ہیں یہ سیٹ پارٹ اپلوڈ ہو گئے اس سے پہلے جو بھی پارٹ بنے میں نے description box میں اس کی link دے دی ہے description box میں اسے link پر کلک کر کے آپ اس کے پہلے پارٹ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک 490 ویڈیو ٹوٹل بن چکے ہیں الگ الگ category میں ان سب کی link ایک ساتھ playlist بنا موڈل ٹیش پیپر بیس ویڈیو کے نام سے description box میں دی ہوئی ہے آپ link پر کلک کر کے اس سے پہلے والے پارٹ اور سیٹ پیپر کو دیکھ سکتے ہیں questions verified اور certified questions ہیں سارے چیک کر کے بنائے گئے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کو بے ہچک send کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں comment میں ان سب questions کا answer دینے کی کوشش کریے جو جو میں نے آپ سے بیچ بیچ میں پوچھے ہیں اگر آپ سے نہیں بنتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھئے اگر بن رہے ہیں تو آپ direct مجھے comment شیئر کریے اپنے comments کو ویڈیو کو like ضرور کریے کا ہمارے چینل پر دن بر میں تین پیپر اپلوڈ ہوتے ہیں ایک تو سات بجے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک صبح 6 بجے جو آپ کل سے دیکھنا شروع کریں گے اگر آپ نئے ہیں تو اگر آپ regular ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ یہ سارے پیپر دیکھتے ہوں ایک پیپر صبح 6 بجے اپلوڈ ہوتا ہے ایک پیپر صبح 10 بجے اپلوڈ ہوتا ہے اور ایک پیپر شام کو سات بجے اپلوڈ ہوتا ہے تو اگر آپ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور آل والا نوٹفیکشن آن کریے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور جڑیے ملتے ہیں نیکش پارٹ میں تب تک بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شب ہو